بہت ہی کامیاب یہ نورانی محفل جس پر شوراں نے اپنے اشعار کے ذریعے مزید نورانی کر دیا اس وقت ظلموں سے تم مختلف روح سے حملے کر رہا ہے ظالم کا حوصلہ اس طرح سے بڑھا ہوا ہے کہ اب وہ ہمارے ایمان سے دڑھنے کے لیے آمادہ ہے بے شمار لانت ایسی فکروں پر یہی سے اپنی بار شروع کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ وصولی ادوال سے میں کچھ تازہ کلام آپ تک پہنچاتا ہوں اس کے بعد جو آپ کہیں وہ پیش کریں پوری دنیا بلال بھائی حیران ہے کہ کربلا میں یہ کرونوں لوگ کیسے آ جاتے ہیں ایک سائنٹریفیک انیلسیس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نجل بھائی سائنس جسے گارڈ پارٹکر کہہ رہی ہے اس میں عجیب و غریب انداز سے یہ دنیا اُجھی ہوئی ہے یہی سے اپنی بار شروع کرتا ہوں وہ ذرہ جو اللہ سے منصوب ہوا ہے لارڈ پارٹکر اس ذرے میں یہ سارا جہاں علشہ ہوا ہے اس بات پہ یہ دورِ ترقی ہے سوالی جو پینڑ ہے ایک تخمے کس طرح چھپا ہے کس طرح سے آیا درِ زہرہ پہ ستارہ حالانکہ یہ سچ ہے کہ وہ عالم سے بڑا ہے کس طرح سے چھے چادرِ تطہیر میں آئے ایک نقطے میں کس طرح سے قرآن چھپا ہے ایک سائنسٹک انلسس کربلا میں اتنے لوگ آں کیسے جاتے ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ شاعری میری دھوڑی آلت ہوتی ہے روائے سے ہٹ کر کے لیکن آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں حالانکہ میں یہ دارڈ پارٹ کے لیے وہ ذرہ جو اللہ سے منصوب ہوا ہے اس ذرے میں یہ سارا جہاں بلجا ہوا ہے اس بات پہ یہ دارڈ پہ یہ دارڈ ترقی ہے سوالی جو پیر ہے ایک تخم میں کس درہ چھپا ہے کس طرح سے آیا درِ زہرہ پہ ستارہ حالانکہ یہ سچ ہے کہ اس عالم سے بڑا ہے سمٹ آئے کروڑو یہ شیخ حرم سوچ کے موپیت رہا ہے یہ شیخ حرم سوچ کے موپیت رہا ہے ایک شہر میں کس طرح سمٹ آئے کروڑو یہ شیخ حرم سوچ کے موپیت رہا ہے یہ چہلو میں مولا ہے نہیں ہوتی ہے بھگڑے چہلو میں مولا ہے نہیں ہوتی ہے بھگڑے اے شیخ یہ مکہ تو نہیں کرو بلا اے شیخ یہ مکہ تو نہیں کرو بلا ہے اب شیخِ عرب سورتِ بغدادی ہوا ہے کیا اس کی ہے عوقات یہ وہ بھول گیا ہے کیا اس کی ہے عوقات یہ وہ بھول گیا ہے لڑنے کو وہ تیار ہے مولا سے ہمارے جو شاق پہ بٹھا ہے اسے کاٹ رہا ہے جو شاق پہ بٹھا ہے جو شاق پہ بٹھا ہے اسے کاٹ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے مولا سے لڑنے کی بات کرنا ہے میں ان کو تاریخ سے جھوڑا ہوں بغدادی کہاں ہے یہ بتائیں گے فقط ہم ہم تلاش جاری ہے بغدادی کہاں ہے یہ بتائیں گے فقط ہم معلوم ہے کیا ظلم و تشدد کی ادا ہے ہر روز پہاڑوں کی بلندی سے مسلسل وہ اپنے بزرگوں کی طرح بھال رہا ہے وہ اپنے بزرگوں کی طرح بھال رہا ہے پھر حالاتِ آزرا سے اپنی بات کو جوڑتا ہوں اور کچھ ایسے بھی میسے جانا چاہیے گوپالدہ سمیرچ ابھی جشن فاتح کربلا میں یہ میسے جانا چاہتا ہوں وہ اب بتا رہے ہیں یہ ہندی کے مہا کے بھی کہہ جاتے ہیں کہ طلاب کیسے کیا جائے طلاب کیسے دی جائے نگاہ کیسے کیا جائے یہ چودہ سو سال اب چینلوں پر جواب دیتے نہیں بل رہا ہے یہ 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 حالات کیسے بنیں ملاحبا یہ شہرت کی شکل میں کبھی سروت کی شکل میں دنیا فرد دیتی ہے دولت کی شکل میں دنیا فرد دیتی ہے دولت کی شکل میں دنیا کو تین بار علی نے طلاق دی دنیا دنیا کو تین بار علی نے طلاق دی یہ اور بات ہے کہ خلافت کی شکل میں یہ اور بات ہے کہ خلافت کی شکل میں جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگ خر کہتے بینائے جنگ جمل کو کلاب دے گوئی علی کے بغز نے وہ حال آئے شاہ کا کیا علی کے بغز نے وہ حال آئے شاہ کا کیا نکاح کوئی کرے اور طلاق دے نکاح کوئی کرے اور طلاق دے کوئی نکاح کوئی کرے اور طلاق دے کوئی حضرت میں بھی چاہتا ہوں کہ بلال بھائی کو سنیں اور ان کے لئے خاصا تمامی شوہرہ نے ماحول بنا دیا ہے تو کچھ اب جانتے ہیں کہ میں کچھ الگ طرح کی شاعری پیش کرتا ہوں ایک شیر آس سنانا چاہتا ہوں جو سنا چکا ہوں نوٹ بندی کہہ رہی ہے نوٹ بندی کہہ رہی تھی سب کو رونا چاہیے نوٹ بندی کہہ رہی تھی یہ ازاداری اروج پر تھی جب نوٹ بندی ہوئی اور میرے بھائی جو بہت بڑی مجلس کرتے ہیں اعلان باد میں افتر صاحب ہائی پورٹ کے سینئر وکیل ہیں انہیں کافی درقتوں کا سامنا ہوا اسی وقت اعلان ہوا میں موجود تھا اس مجلس میں لیکن اس نوٹ بندی کا کوئی اثر نہ ہوا اور اسی شان سے کہنے لگے نایاب صاحب کیسے انددام ہو گیا میں بتا نہیں سکتا میں بھائی اسی شیر میں اسی خیال میں یہ نظر کا تانہ بانا میں بھائی نوٹ بندی کہہ رہی تھی سب کو رونا چاہیے ذکرِ اصغر کہہ رہا تھا مسکران شہر کا دو تین شیر کچھ تصویر کھینچنے میں آپ کو عجیل سلے گا لیکن وہ قیمتی شیر سنا کے جاؤں گا یقیناً جس کے لئے آپ مجھے یاد کرتے ہیں اور یہاں جو ہم آتے ہیں ہم سب لوگ کنی حالات میں رہیں لیکن مولا کی بارگاہ تک کو اپنے کو پہنچانا چاہتے ہیں یہیں سے وہ حوصلہ ملا جس سے غازی کی بارگاہ تک پہنچنے کا حوصلہ ملا اور ہم بلال بھائی نے تو ذری پر جا جا کے مسلسل نوحہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا یہ یہیں کی دین ہے کوئی بھی پورام ہم لوگ لیکن سب کو چھوڑ کے یہاں پہ متوجہ ہو جاتے ہیں نوٹ بندی کہہ رہی تھی سب کو رونا چاہیے ذکرِ اصغر کہہ رہا تھا مسکرانا چاہیے شہر کا ہنگام کہتا تھا خزانا چاہیے شہر کا ہنگام کہتا تھا خزانا چاہیے اور حکومت کہہ رہی تھی سبر کرنا چاہیے دیکھی جاتی تھی خزانے پر یہاں لمبی قطار سب یہ کہتے تھے کہ ہم ان کو ہائے پیسا چاہیے پھل رہے ہیں جو امیری کی فضا میں رات دن کوششیں یہ ہے زمین پر ان کو لانا چاہیے صدقہ ہو پوری دنیا اقتصادیات کی سمجھ دولتیں دولتیں مثل خدیجہ ہی اکٹھا کیجئے دین پر جب وقت ہو اس کو لٹانا چاہیے حق کی دولت کو کمائیں خوب کھائیں بے جھجک جو بچے پھر پانچ ماں تقسیم کرنا چاہیے جو بچے پھر پانچ ماں تقسیم کرنا چاہیے کالا دھن کر کے اکٹھا جو غنی کہلا گئے کالا دھن کر کے اکٹھا جو غنی کہلا گئے کیا ہوا انجام ان کا یہ سمجھنا چاہیے غاسبِ باغِ فتاک کی نسل دہشتگرد ہے غاسبِ باغِ فتاک کی نسل دہشتگرد ہے ایسے بے دینوں کو مٹی میں ملانا چاہیے ایسے بے دینوں کو مٹی میں ملانا چاہیے جو حسین ابن علی کے نام پر دولت ہو خرش ایسی دولت کا قصیدہ ہم کو پڑھنا چاہیے دوستو ملادہ ہماری کالا دھن سفید کیسے کیا جائے اس کا بھی فارمولا یہیں سی ملے گا اور پوری دنیا کو میسیج لینا چاہیے میرے مولا کے سامنے ایک ظالم نے دولت کی دیوار کھڑی کر دی مولا نے بے ایک وقت اس کی دھجی اڑائی اس کی دولت کی بھی دھجی اڑائی ملادہ ہماری ہے کالا دھن جب سامنے آیا تو مولا نے کہا کالا دھن جب سامنے آیا تو مولا نے کہا جس نے کی نالین سی دھی اس کو دینا چاہیے تمہید کا آخری شر دوستوں ہم سب ہی رکھتے ہیں پیسہ بس ازا کے نام پر ہم سب ہی رکھتے ہیں پیسہ بس ازا کے نام پر ہم سے پوچھو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے ہم سے پوچھو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے شادیاں تو رک گئیں مجلس نہ رک پائی کہیں شادیاں شادیاں تو رک گئیں مجلس نہ رک پائی کہیں کیا ہے اجازے ازا اس کو سمجھنا چاہیے شادیاں تو رک گئیں مجلس نہ رک پائی کہیں کیا ہے اجازے ازا اس کو سمجھنا چاہیے